حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر کونوں کے نشان تھا لوگوں نے کہا یہ کونوں کے نشان کیسے ہیں تو فرمایا عمر فاروق رات کو سونے سے پہل اپنے آپ کو سزا دیتے تھے اور پوچھتے تھے بتا یہ عمل کیوں کیا یہ آپ کا حال تھا اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی اللہ کے خوف سے لرستے تھے آنسو بہاتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہروں پر سیاہ لکیرے پڑ گئی تھی خوف خدا میں اتنی لے کیا ہیں اور رات روتے گزر رہی ہے ہمارے گناہ کم نہیں ہوتے مگر پھر بھی رونا نہیں آتا پھر بھی خدا کا خوف نہیں ہے پھر بھی مرنے کا ڈر نہیں ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ جنہوں نے بڑے مرتبے ہو کر بھی آجزی کے ساتھ زندگی گزاری بڑے مرتبے ہو کر بھی خوف خدا میں زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کو متقبر پسند رہی ہے آجزی ان کے ساری اختیار کرو جتنے بھی صحابہ کو آپ پڑھیں گے جتنے بھی ولیوں کو پڑھیں گے زمانے میں ان کا نام ہوگا مگر وہ آجزی اور ان کے ساری والے ہوں گے ادھر پانچ وقت کوئی نماز پڑھ لے ایک آدھا حج کر لے اس کو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے مجھے نہیں جناب یہ تحجد گزار تھے یہ ساری ساری رات دلاوت کرنے والے تھے اور نبی پاک لے جنت کی بشارت دی جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں قرآن میں جن کے فضائل وہ پھر بھی روتے تھے پھر بھی معافی مانگتے تھے اللہ سے اور ہم ہیں کہ گناہوں کے امبار ہیں پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے اللہ حضرت عمر کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اپنا خوف نصیف فرمائے